اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھے کی میں کے کباب کی ریسپی یہ بہت زیادہ جوسی اور سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے اور باہر کی لیئر جو ہے اگدم کرسپی ہوتی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلے اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ساتھ سے آٹھ لال مرش لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اکھا دھنیا اور ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور چار سے پانچ کالی مرش لی ہے انہیں ہمیں ہلکا سا ڈرائے روست کر لینا ہے توے پہ اور مکسر میں ایک بار پرلز گرائنڈ کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے بیس سے پچیس ہری مرش دو انچ کا درک کا تکڑا لیا ہے اور تیس سے پیتیس لسن کی کلیاں لی ہے اس کا ہمیں ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے میں نے ایک کلو مٹن کا کیمر لیا تھا اس کا پانی میں نے کمپلیٹلی ڈرائے کر لیا تھا اب اس میں ہم ایٹ کر لیں گے نمک ایک چمچ لال مرش پاوڈر آدھا چمچ ہلدی پاوڈر تاکہ کلر اچھا ہے اور ہم نے جو مسالہ پرلز گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر لیں گے ہم ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاس کا برستہ میں نے ایک بڑی پیاس کو فرائے کر لیا تھا اسے تھوڑا ہم ہاتھ سے کرش کر کے ایٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں خوب سارا کوت میر اور پودینہ پھر ہم نے جو لسن ادرک اور میرچی کا پیس بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کر لیں گے اور ساری چیزوں کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ مکس کر کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے دیں اگر آپ چاہیں تو اسے چوپر میں ایک بار مکس کر سکتے ہیں اور کیمہ جو ہے آپ کا ایک دم اچھے سے پتلا ہو جائے گا باریک ہو جائے گا اگر آپ کے کیمے میں ہلکا سے بھی موشجر ہے تو آپ دو ٹیبل سپون بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں میرا کیمہ جو ہے ایک دم ڈرائے تھا اب ہم کیمے میں سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پوشن لیں گے اور اس کے ٹکیا جیسی بنا لیں گے ہم ہمیں بہت زیادہ بڑی سائز کا نہیں رکھنا ہے ایسے نہ ہی ہم بہت زیادہ چھوٹی رکھیں گے کیونکہ فرائے کرتے ورک یہ جو ہے شرنک ہو جاتے ہیں تو آپ اسے میڈیم سائز کا ہی بنائیے گا اچھے سے ہم اسے شیپ دے دیں گے اور سارے کبابوں کو ہم بنا لیں گے اس کے بعد ہم تیل گرم کریں گے تیل جو ہے ہمارا میڈیم ہوت ہی ہونا چاہیے ایک دم تھنڈے تیل میں آپ کباب مت ڈالیے گا تیل ہمارا میڈیم ہوت رہے گا تو ہم گیس کی فلیم سٹارٹنگ میں ایک منٹ فاسٹ رکھیں گے آپ اسے ایک منٹ کے لئے پلٹیے گا مت ایک دیڑ منٹ بعد ہم اسے پلٹنا شروع کریں گے اب اس سٹیج پہ آپ کو گیس کی فلیم میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ کباب جو ہے ہمارے اچھے سے کک ہو جائیں تین سے چار منٹ ہی صرف جاتا ہے ہمارے کباب جو ہے اچھے سے پک جاتے ہیں تین منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کباب جو ہے اچھے سے کک ہو چکے ہیں اب ہمیں گیس کی فلیم کو فاسٹ کرنا ہے اور ایک منٹ کے لئے کباب کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ اس پہ اچھا سا براؤن کلر آ جائے اور جب براؤن کلر آ جائے تب ہم اسے ریموف کر لیں گے ہوتی مزے کی بن کر تیار ہوتے ہیں یہ رمضان کری بارے ہیں آپ اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں ایزیلی بن جاتے ہیں یہ بلکل بھی محنت نہیں جاتی ہے اسے بنانے میں آپ اسے سرف کریں پودینے اور کوتمر کی چھٹنی کے ساتھ نمبو کے ساتھ تھوڑا سرف کریں بہت ہی مزے کر لگے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جتنا ہو سکے میری یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں شکریہ